رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اہدہ اہدہ لبعد السحابت رأس شات مشویین یہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دفعہ مدینہ المنورہ کے اندر کسی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بکری کی بھنی ہوئی سری یا اس کا مغز کسی دوسرے مدنی انساری صحابی کو حدیعہ کیا بھیجا تحفہ یہ آپ بھی کھائیں آپ کے بچے بھی کھائیں جب وہ بھیجا فرماتے ہیں وَقَانَ مَجْهُودًا جس کے پاس بھیجا تھا اسے ضرورت بھی تھی اس کے بچے بکھے بھی تھے لیکن جب وہ کھانے بیٹھا تو اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ دوسری طرف جو اس کے پڑوسی تھے بچوں کے رونے کی آواز آئی ان کو کھانے کی ضرورت تھی جب اس صحابی نے دیکھا کہ مجھ سے بھی زیادہ کسی اور کو ضرورت ہے تو اس نے وہ مغز اٹھایا وہ سری اٹھائی اپنے بچوں کے سامنے سے بھی کوئی کھانا اٹھاتا ہے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ یہ ہے حقیقت قرآن کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دینا اپنی خہشات پر دوسروں کی خہشات کو ترجیح دے کر بتا دینا کہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے اسلام بمبلاشت کرنے والوں کا نہیں ہے اسلام خود کشیاں کرنے والوں کا نہیں ہے اسلام مزارات کو اڑا دینے والوں کا نام نہیں ہے اسلام کس چیز کا نام ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی خہشات کو دبا کر اپنی ضروریات پر پردہ ڈال کر اپنے موں کا نوالہ اپنے مسلمان بھائی کو کھلا دو اسلام اس چیز کا نام ہے عیسار اس چیز کا نام ہے فرماتے ہیں اس صحابی نے وہ سری اٹھائی اٹھا کر اس نے اس دوسرے صحابی کے پاس بھیجی وہ کھانے کے لئے بیٹھا پھر ساتھ والے گھر سے پھر آواز آئی یوں کرتے کرتے سمعادہ الالاول اس نے آگے بھیجا اس نے آگے بھیجا اس نے کہا مجھ سے بھی زیادہ یہ حق دار ہے مجھ سے بھی زیادہ یہ حق دار ہے حتیٰ کہ پانچ سے سات گھروں سے وہ مغز وہ سری ہوتے ہوتے حتیٰ کہ جس صحابی نے پہلے پہلے وہ سری ہدیہ کی تھی اس کے پاس آگئی کسی نے نہیں کھایا اس وجہ سے کہ مجھ سے بھی زیادہ یہ حق دار ہے مجھ سے بھی زیادہ یہ حق دار ہے اب بتائیے ذرا یہ کہانیاں ہیں یہ صرف داستانے ہیں یہ افسانہ ہے یا اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے ہم نے اس قانون کو اپنانا بھی ہے ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہم اس طریقے پر اس قانون پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ ہم خود بھی مہترین زندگی گزاریں گے لیکن ہم اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بھی سوچیں گے تو میرے آقا کے غلاموں آج لاکھوں کی تعداد کے اندر جو نوجوان جو بوڑی مائیں چھوٹے چھوٹے بچے خط غربت سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں جو رات کو بکھے سوتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے ملک پاکستان کے اندر اگر میں لاکھوں نہ بھی کہوں تو کم از کم ہزاروں کی تعداد کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو رات کو فٹ پات پر سونے پر مجبور ہیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر سندھ کے علاقے تھر کے اندر کتنے ایسے خاندان ہیں جو رات کو جن کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا ہے اب ان کی غربت کے اس درد کا مداوہ کون کرے گا ان کے دکھ درد کون بانٹے گا میں نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا میں نے اپنے گھر کے بارے میں سوچا میں نے اپنے آشیانہ کے بارے میں سوچا میں نے اپنے خوبصورت گھر کو عباد کرنے کے بارے میں سوچا یہ ملک بھی تو میرا گھر ہے یہ وطن بھی تو میرا گھر ہے اس کو بھی تو میں نے آباد کرنا ہے اس کے چُبھے ہوئے کانٹو کو تو بھی میں نے نکالنا ہے جو لوگ روئے ان کے آنسوں بھی تو میں نے پوچھنے ہے جب آپ اپنے بچوں کے لئے لیک پیس لے کر جا رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کے لئے چکن کڑا ہی لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور فٹ پات پر آپ کو ایک ننہ بچہ سکڑا ہوا سمتا ہوا اور سردی سے لرستا ہوا کانپتا ہوا نظر آتا ہے کبھی آپ کی موٹر سیکل رکھی ہے کہ یار میرے بچے تو ماں کی گود کے اندر سینے کی حرارت کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں یہ بچہ اس کا کوئی نہیں ہے تاش کہ میں اس کو سینے سے لگا لو میں اس کا دکھ درد باٹ لو اس سے پوچھ لو کوئی نہیں ہے جو تجھے پیار کرنے والا ہو محبت کرنے والا ہو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتل کے اندر بیرے بن کر کھانا سرف کرتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اگر انہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جائے تو وہ اپنے ملک کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے لیکن ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہے